وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سانی علیہ نشتر میں آج آپ کو دل سے مبارک دیتا ہوں اس لیے میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس پروگرام کے لیے پریشر آپ کے اوپر بہت تھا کیونکہ لوگوں کے لیے مشکلات تھی حکومت مسلسل تنقید ہو رہی تھی ایک مشکل وقت پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے کہ ایک بینکرپٹ ایکانومی تھی اور جب بھی اس سے ایک ملک نکلتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے تو اس کے اندر بڑا پریشر تھا آپ کے اوپر کہ ہم چاہتے تھے جلدی جلدی آپ یہ پروگرام لے کے آئیں تاکہ نیچے لوگوں کو جو تکلیف ہے جلدی سے ہم ان کو پیسے پچھائیں جو ہم نے اتنا بڑا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً دو سو عرب روپیہ ہم نے صرف اپنے احساس پروگرام میں اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا تھا تو ہم چاہتے تھے آپ جلدی جلدی خرچ کریں لیکن میں آج آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرا بھی آپ کے پر پریشر تھا میری کیبرٹ کا بھی آپ کے پر پریشر تھا اس کے باوجود آپ نے پورا دیانتداری سے پورے وہ سسٹم بنائے جو سسٹم چاہیے تھے نیچے غریب طبقے کو دیانتداری سے پیسہ پہنچے جو تقریباً آٹھ لاکھ آپ نے ڈیٹا اینلیٹکس کے ذریعے ان لوگوں کو جو آپ نے باہر نکالا جو کہ گورنمنٹ سیونڈز تھے بڑے آفیسرز تھے وہ پیسہ لے رہے تھے جو پیسہ ان غریب کمزور طبقے کے لیے تھا تو آپ نے پوری دیانتداری سے پہلے تو سسٹم ڈیولپ کیا تاکہ جو یہ ہمارا تقریباً دو سو عرب روپے آپ نے خرچ کرنا ہے یہ صحیح طرح ان لوگوں کو پہنچے جو مستق ہیں ہم جلدی جلدی بھی کر سکتے تھے لیکن میرا پاکستان کی تاریخ کا میں سب سے بڑا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا سب سے بڑا خیراتی پروگرام چلاتا ہوں میں میرا تجربہ یہ ہے کہ جب یہ آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ کام اللہ کا ہے اللہ کو جو سب سے چیز پساند ہے کہ جو انسانیت کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں آپ دکھی انسانیت کی مدد کریں تو وہ جو پیسہ بکٹھا کرتے ہیں اس میں جب دیانت داری نہیں ہوتی اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ کبھی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا تو اس کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے ہم وہ سسٹم ڈیولپ کریں تاکہ وہ ان لوگوں کے پاس پیسہ جائے اور وہ ایک پڑا طبقہ ہے جو مشکل سے اپنا گھر میں کھانا نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو تو ان کے لیے یہ پیسہ جانا یہ ضروری تھا کہ ہم پہلے وہ سسٹم ڈیولپ کریں اور وہ جو آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے اسی سسٹم میں یہ آٹھ لاکھ لوگ باہر ہوئے ہیں جس میں گورنمنٹ آفیسرز اور کئیوں کی گاڑیاں آتی کوئی باہر دورے کر رہے تھے وہ یہ پیسہ لے رہے تھے جو پیسہ آپ نے دیکھ ہی لیا جس طرح کہ ابھی میں نے ایک واتین کو پیسہ دیا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے پیسہ تھا ان کا پیسہ چوری ہو رہا تھا تو اس لیے یہ جو آپ نے دیر لگائی ہم مشکل میں بھی تھے ہم چاہتے تھے آپ جلدی جلدی کریں لیکن میں آج بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ایک بقائدہ سسٹم ڈیولپ کر کے یہ پروگرام سامنے لے کے آئے ہیں اس میں دو چیزیں جو خواتین کے لیے بڑی ضروری ہیں جو بچاری اس وقت سب سے ہمارے کمزور طبقے میں ہیں ایک ان کا بینک اکاؤنٹ کھولنا یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے اس سے جو پیسہ جو چوری ہوتا تھا وہ چوری نہیں ہوگا دوسری چیز جو آپ نے وہ جو اگلا جو کارڈ لے کے آ رہی ہیں اس کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چیزیں لے سکتی ہیں ہم یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے چیزیں دے سکتے ہیں اور یہ جیسے جیسے آپ کا سسٹم آگے جائے گا ہم اس کارڈ کے ذریعے وہ بتا سکتی ہے اگر بوش کر لو کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو دوسری چیز سمارٹ فون دینا سمارٹ فون ایک دنیا میں انقلاب لے کے آ رہا ہے جو انفرمیشن اب ایک چھوٹے سے ٹیلی فون پہ ہے انسانی تاریخ میں کبھی ایسا انفرمیشن کسی کے پاس نہیں تھا اب جیسے جیسے وہ سمارٹ فون اب ہم اس کا ایک طریقہ نکال رہے ہیں پچھائیں گے یہاں تو ان کو موقع مل جائے گا اس فون کے ذریعے انفرمیشن مل جائے گی ان کے بچے شروع سے وہ سمارٹ فون استعمال کرنا شروع کریں گے وہ ہی ان کی تعلیم ان کو وہ مل جائے گی جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ دس سال پندرہ سال پہلے دہات میں رہتے ہیں لوگ وہ ٹیلی فون کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے اب دہات کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں جہاں در تعلیم نہیں ہیں تعلیم بھی صحیح طرح نہیں ہیں فون کے وجہ سے تعلیم آنی شروع ہو گئی ہے یہ ایک دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے تو یہ بھی بڑا اچھا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سمارٹ فون کا فیصلہ کیا ہم یہ اس اپنے کمزور اس طبقے کی خواتین کو پچھائیں گے اور انشاءاللہ یہ بھی ایک جا انقلاب ہوگا انشاءاللہ دو ہفتے میں اگلا پروگرام آئے گا ہمارا احساس کا اس میں ہم اپنی غریب طبقے میں وہ خواتین کو ان کے لیے مثلا گائے بہنسیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو یہ اگلے پروگرام میں جس سے وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے کہا میں اپنے بچے کو دودھ دے سکوں گی اور باقی دودھ بیچ سکوں گی یہ انشاءاللہ یہ بھی ایک انقلاب آئے گا کیونکہ جو سب سے بڑا ہے ایک مسئلہ بنا ہوئے پاکستان میں ایک ہے سٹنٹنگ ایک ہے میلیوٹریشن یہ دو ایسی بیماری ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے پوری طرح اپنے قد پر نہیں پہنچ سکتے ان کی برین نہیں ڈیویلپ ہوتی کیونکہ خوراک نہیں ملتی تو یہ بھی ایک طریقہ ہوگا کہ ہم ان کو امپاور کریں گے مرگیاں دیں گے انڈے تاکہ وہ بنائیں وہ بیچ سکیں اپنی کوئی لیے روزکار پیدا کر سکیں تو یہ ہمارا اگلا پروگرام آ رہا ہے انشاءاللہ دو ہفتے میں اس کے بعد تیسرا پروگرام آ رہا ہے سکولرشپس کا غریب گھرانے کے بچوں کو سکولرشپس دیں گے اور اس سب کا مقصد ایک ہے اس سب کا مقصد ایک ہے کہ یہ پاکستان کو ہم وہ ریاست بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا ایک فلائی ریاست ایک ریاست جو ذمہ داری لے اپنے اس طبقے کی جس کو دنیا پیچھے چھوڑ گئی ہے یہ اگر میرے سے کوئی ایک پوچھے میں یہ بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ کوئی میرے سے پوچھے کہ ایک وجہ ہے جو پاکستان اتنی تیزی سے آگے بڑھا تھا شروع میں پاکستان سکسٹیز میں ساٹھ کی دہائی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا ایک وجہ کہ ہم ادھر نہیں پہنچ سکے جہاں اللہ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے بہترین ہر جگہ جب باہر جاتے ہیں ہمارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں بڑے بڑے کار کرتے ہیں لیکن ملک آگے نہیں بڑھ سکا ابھی بھی دنیا میں امیر ترین پاکستانی ہیں لیکن ملک پیچھے رہ گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں تھوڑے سے لوگ امیر ہوں اور باقی غریبوں کا سمندر ہوں کوئی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھا ملک آگے تب بڑھتا ہے جو ملک اپنے نچلے تبکے کو اوپر اٹھاتا ہے یہ چائنہ نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا ہے تیس سالوں میں ستر کروڑ لوگوں کو چائنہ نے غربت سے نکال کے اوپر لے آئے ہیں آج دنیا کی سب سے تیزی سے وہ اکانومی بڑھ رہی ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ غریب مسلمان غریب تھے اس وقت اس کے باوجود انہوں نے جو فلائی ریاست بنائی ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی وہ ریاست تھی جس نے بنیاد رکھی مسلمانوں کا ایک عظیم قوم بنی اگلے کئی سو سالوں تک اور وہ ہمارے لیے مثال ہے ہمیں قرآن کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ہم نے پاکستان کو اگر یہ اتنا اب وہ ملک نہیں بنا جو بننا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کی ان کو چھوڑ دیا نہ ان کو تعلیم دیئے چھی نہ ان کے لیے ہسپتال بنائے نہ ان کی صحت کا دھیان رکھا نہ ان کی خوراک کا دھیان رکھا نہ ان کو انصاف دیا اور یہ وجہ ہے کہ چھوٹے سے تھوڑے سے الیٹ کبھی بھی آپ سارا پیسہ ایک امیر لوگوں پہ اور الیٹ پہ خرج کریں اور نچلے طبقے کو کچھ نہ کریں کوئی ملک نہیں آگے بڑھا آج تک تو یہ ملک کا جو راستہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے اس کو نیا پاکستان کا مطلب ہی وہ ہے جس میں ہم اس کے بعد ہمارا پورے پروگرامز آ رہے ہیں سامنے پہلے تو میں یہ ستر لاکھ خواتین کو یہ کفالت کارڈ ملے گا اس کا مطلب ستر لاکھ خاندان کو اب تک ہم ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں یعنی کہ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو وہ ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں جس میں سات لاکھ بیس ہزار روپے کا وہ کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں اب تک ہماری حکومت کی سب سے بڑا اگر کارنامہ ہے تو یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جب تک یہ جو بے بسی ہوتی ہے لوگوں کی جب وہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنا علاج کروانے کا یہ سب سے بڑا ایک ظلم ہوتا ہے معاشرے میں کہ جدر ایک عام آدمی تکلیف پہ ہو اس کے بچے تکلیف پہ ہو اس کے ماں باب تکلیف پہ ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کے لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ اب تک ہم دے چکے ہیں ساٹھ لاکھ اور انشاءاللہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اس کو یہ سب میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے سب سے بہترین کام کیا ہے کیونکہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے وہ جو غریب گھرانہ اپنے بچوں کو مشکل سے ان کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے جیسی بیماری ہوتی ہے وہ سارا گھرانہ غربت کی لگیر کے نیچے چلا جاتا ہے ان کا سارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہم اب ہم نے جو نوجوانوں کے لیے ہنر مند نوجوان پروگرام نکالا ہے کہ ان کو ہم ٹریننگ دیں گے اور اس پہ ہمارا پانچ لاکھ نوجوان ہے پانچ لاکھ نوجوان جن کو ہم سکل ٹریننگ دیں گے ہنر سکھائیں گے ان کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ وہ خود اپنے لیے روزگار لے سکیں جس طرح میں مثال دیتا ہوں نمل یونیورسٹی کی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نوم یونیورسٹی میں تقریباً نائنٹی فائی پچانوے فیصد سکولرشپ ہے غریب گھرانوں کے بچے ہیں لیکن جیسے اس یونیورسٹی سے جیسے اس یونیورسٹی سے وہ گریڈویٹ کرتے ہیں نوے فیصد سے اوپر کو سیدھی نوکریہ مل جاتی ہے اسی طرح اسی طرح جو ہمارا یہ ہنر مند نوجوان کا پروگرام ہے وہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ جلدی ان کو کورسز دیں ہنر سیکھیں ان کو نوکریہ ملیں